بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی لیکچر میں ہم نے ڈیفرنٹ قسم کے ایونٹس کو یوز کرنا ہے اور کور کرنا ہے جاوہ سکرپٹ میں ورک کرتے ہوئے ہمارے پاس اگر ہم ڈاکومنٹ اوبجیکٹ موڈل کی بات کرتے ہیں تو دو ڈیفرنٹ قسم کے ایونٹس کی ٹائپ اگزسٹ کرتی ہیں کچھ ایونٹس ماؤس بیسٹ ایونٹس ہیں کچھ کی بورڈ بیسٹ ایونٹس ہیں اور کچھ فارم بیسٹ ایونٹس ہوتے ہیں سو یہ کچھ جنرک میں بھی کٹیگرائز کر دیا گیا ان کو اور ہم اس میں سے میکسرم کو آج کی لیکچر میں کور کرنے کی ٹرائی کریں گے سو ایشٹی میل بیسٹ ایونٹس کو دیکھتے ہیں کچھ ایگزامپل جو ایونٹس کی ہو سکتی ہیں وہ یہ ہیں کہ پیج نے اپنی لوڈنگ فنیش کر دی ہے یا انپوٹ کے فیلڈ کے اندر کوئی چینج آیا تھا بٹن کو کلک کیا گیا تھا ماؤس کسر جو تھا کسی ایلیمنٹ کے اوپر ہور کیا تھا یہ کچھ ایگزامپلز ہو سکتی ہیں جاوہا سکتی ہیں جاوہا سکتے ہیں ایونٹس کی یعنی جب وہ ٹرگر کیا جا سکتے ہیں وہ اس لئے جب کچھ ایونٹ ہیپن ہوتا ہے تو یووانٹس کی یعنی جب کچھ ایگزامپلز ہو سکتی ہیں سوٹو دو دیٹ جاوہا سکت آپ کو آلاؤ کرتا ہے کہ آپ اس ٹائم کے اوپر کوئی 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 ایگزیکیوٹ کر لیں اب سینٹیکس کی بات آ جاتی ہے سینٹیکس میں ہمارے پاس یہ یہاں پہ کوئی ایلیمنٹ آئے گا اور اس کے بعد آپ نے کسی جگہ پہ ایونٹ اپلائی کرنا ہے ایگزامپل میں یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہے فر ایگزامپل بٹن تھا ایک ایونٹ کا نام ہے جو آلیڈی دیفائنڈ ایونٹ ہے اس کے بعد آپ نے سپیسپیک قسم کا کوڈ مینشن کر دیا یہاں پہ this is the way how we can use ایونٹ ڈیفرینٹ قسم کی ایمپورٹنٹ پروپرٹیز ہیں جن کو جو ایچ ٹیمل میں ایونٹس کی طور پہ یوز کی جاتے ہیں ایونٹس میں ہمارے پاس ایک ایونٹ چینج کا ایونٹ آ جاتا ہے ایونٹ کلک کا ایونٹ آ جاتا ہے جب ہم یوزر کسی ایونٹ کے اوپر کلک کرتا ہے تو اس کے ایک اوریگلی وہ ایونٹ اکر ہوتا ہے ماؤس اوور جب ماؤس جو ہے وہ کسی ایونٹ کے اوپر لے کے آ جاتا جس طرح سے ہم یہاں پہ ماؤس کرسر اوپر یہاں پہ کر رہے ہیں تو وہ ایونٹ ٹرگر ہو سکتا ہے جب ماؤس کو کسی ایونٹ سے پیچھے ہٹایا جائے یا سائٹ پہ کیا جائے تو اگین it's a possibility کہ ہم یہاں پہ event trigger کر سکتے ہیں on کی up یا on کی down event trigger کیا جا سکتے ہیں on loading of page on unloading of page events trigger ہو سکتے ہیں blur ایک commonly used event ہے جہاں پہ ہمارے پاس اگر کوئی element فوکس لوز کرتے ہیں تو this means blur event جو ہے کر ہوئے اور جو complete list of events ہیں اس کے لیے آپ یہ link follow کر سکتے ہیں اس کو use کرتے ہوئے آپ complete list دیکھ سکتے ہیں element کی کون کون سے exist کرتی ہیں ایک example دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ نے ایک button میں on click جو ہے اس کا event use کیا اور double quotes میں آپ نے ایک function call کیا ہے اب یہ جو function ہے what it is doing it is performing some action یہ آپ نے code میں کہا کہ آپ ایک خاص element کی جو ہے id اس کی value get کریں value get کرنے کے بعد اس کو html میں ڈالیں in html اور document پہ write کر دیں کہ آپ نے کیا چیز یہاں پہ write کی تھی so it can be a simple example to understand the event اس کے بعد ہمارے پاس کچھ mouse paste events ہوتے ہیں جو کہ یہ mouse سے relevant ہے on click کا event use کر سکتے ہیں آپ کہ اگر user کسی چیز پہ click کرے تو کیا possibility ہونے چاہیے on context menu use کر سکتے ہیں یہ event اکر ہوتا ہے جب user کسی element پہ right click کرتا ہے اور وہ you want to open the context menu on double click event اکر ہو سکتا ہے کہ user کسی element پہ double click کر رہا ہے تو کیا performer on mounts down جو mouse کی جو down ball ہوتی ہے اس کو اگر آپ نیچے کی طرف down move کر رہے ہیں تو there is a possibility کو یہ event اکر ہو سکتا ہے on mouse enter اگر mouse کا جو pointer ہے کسی element پہ move کرتا ہے تو کیا ہو mouse اگر leave کرے تو کیا ہو mouse اگر move کرے کسی element کے اوپر تو کیا چیز perform ہو mouse اگر جو ہے وہ کسی element کے اوپر move کر کے کسی اس کے child element پہ جاتا ہے تو کیا کام perform ہو اور یہ multiple type کے events ہیں وہ ہم use کر سکتے ہیں so یہاں پہ ہمارے پاس آگئی ہیں کچھ keyboard کے events ان میں سے ہم میک ڈسکس کر بھی چکے on key down یوزر جب down arrow key پریس کرے یا یوزر جو ایک arrow key جو ہے وہ آپ پریس کرے یا کوئی بھی key پریس کرے تو event کرو so جب یوزر کوئی بھی key پریس کرے گا اور آپ نے event جو ہے اس کو اٹیج کیا ہے میں اپنے code میں تو event میں آپ نے جو بھی چیز perform کروانی ہے وہ action perform کیا جا سکتا ہے let's have an example آپ یہاں پہ ہمیں کچھ code لکھ رہے ہیں ہم نے input field لگا دیا ہے اس میں ہم نے event لگا دیا کہ جب کوئی بھی key پریس کی جائے تو ایک function call ہو اور اس function میں ہم یہاں پر آگئے ہیں ہم نے کہا ہے کہ my function میں آپ variable x declare کرے اور یہاں پر آپ نے کہا کہ event جو ہے وہ key code آپ get کرے جو بھی perform کیا جائے اور اس کو کہاں پہ ڈال دے x میں x کو print کروا دے اس جگہ پہ اس element کے نیچے so user کوئی بھی excuse me user اپنے کی بورڈ سے کوئی بھی key پریس کرے گا تو یہ جو code ہے آپ کو help کر رہا ہے کہ آپ اس کا key code ہے یعنی unicode ہے وہ آپ print کروا سکتے ہیں کچھ فارم کے events جو commonly use ہوتے ہیں وہ on blur ہے یعنی اگر کوئی element جو ہے فارم کا وہ focus lose کرتا ہے this means it is going blur تو کیا کام پر فارم ہو on focus use کیا جا سکتا ہے جب focus gain ہو let's say for example آپ click کرتے ہیں کسی input field کے اندر this means وہ element جو ہے یہ input field ہے وہ focus میں آ رہا ہے تو یعنی کیا کام پر فارم ہونا چاہیے on focus out جب focus remove ہو تو کیا کام پر فارم ہو on input جب element کوئی input get کرے تو you want to perform some kind of validation of it or what وہ آپ define کر سکتے ہیں اگر user جو ہے وہ research کرے فارم تو کوئی اگر اکشی پر فارم ہونا ہے تو it has to be stated here یا user کوئی چیز اگر search کرے search field کے اندر جہاں پہ input type جو ہے وہ search لکھی رہی ہے تو کچھ اگر آپ action پر فارم کرنا چاہتے ہیں وہ پر فارم کیا جا سکتا ہے text area میں اگر user کوئی text select کرے تو کیا وہ text copy ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ چیز define کیا جا سکتی ہے on submit جب form submit ہو تو کیا event پر فارم ہو کوئی آپ نے validation پر فارم کرنی ہے کوئی آپ نے check لگانا ہے کوئی conditions پر فارم کرنی ہے یا data code جو ہے وہ database میں send کرنا ہے directly کیا چیزیں پر فارم کرنی ہے یہ form کے events ہمیں بتائیں گے پھر فارم کی different قسم کے methods آ جاتے ہیں جو commonly use ہوتے ہیں methods کو ہم اپنے next lecture میں cover کریں گے for the time being form کے جو بہت important methods submit یا on submit methods یہ ہمیں علاو کرتے ہیں کہ جب form submit ہو تو کوئی action ہم نے perform کرنا ہے یا کوئی validation پر فارم کرنی ہے وہ کیا perform کی جائے text boxes یا text areas جو ہیں ان کی properties define کی جا سکتی ہیں آپ name کی property use کر سکتے ہیں یا value کی property use کر سکتے ہیں کہ text box کے اندر یا text field کے اندر کوئی وگر value لکھی بھی ہو اس value کو کس طرح سے get کیا جا سکتا ہے سو text field کا نام آ جائے گا dot value آ جائے گی آپ اس کے value get کر سکتے ہیں اس طرح سے on focus اور on blur کے events آپ text field یا text areas کے ساتھ بھی use کر سکتے ہیں جو آپ کو allow کریں گے کہ جب user کا control text field کے اندر ہو یا text box کے اندر ہو تو کیا کام perform ہونا چاہیے یہاں پہ for example alert on focus کا ہم نے method call کیا ہے اور on focus کا event use کر رہے ہیں اور یہ event apply کیا جا رہا ہے input field کے اندر text field کے اندر اسے on blur کا event جب user اپنا control ایک خاص input field سے یا کسی اور element سے move کر رہے ہیں کسی اور جگہ لکے جا رہے ہیں تو most ہی اس on blur ہم use کر رہے ہوتے ہیں جب ہم نے ویلیڈیشن پر فارم کرنی ہوتی ہے کہ user جیسے جیسے اپنا data enter کر رہے ہیں فارم کے اندر اسی طرح سے one by one اس field کی ویلیڈیشن کی جائے تاکہ آپ کے پاس overall جب فارم complete ہو user اپنا data اندر کر کے free ہو اس کے پاس overall ویلیڈیشن پر فارم ساتھ 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 فارم automatically ویلیڈیٹ ہو جائے سو اب on blur کا event اس کو use کر سکتے ہیں اور کچھ خاص کام پر فارم کروا سکتے ہیں ویلیڈیشن کی فنکشن کال کر سکتے ہیں یہاں پر buttons اور checkboxes کی properties اس میں بھی name آجائے گا اس کی value آجاتی ہے checked یا unchecked option بھی آجاتی ہے کہ کوئی چیز ہے وہ checked ہو جس طرح سے ہم یہاں پہ check کر سکتے ہیں piece of code آپ پر نظر آ رہا ہے ہم نے کہا کہ فارم میں جو checkbox one ہے اگر اس کا if that is checked یعنی اس کی جو value ہے checked کی وہ true ہے تو آپ کچھ print کر دیں otherwise آپ کہیں کہ it is not checked اس کے بعد کچھ methods اور events آجاتے ہیں جوکہ radio buttons اور checkboxes ریلیونٹ ہیں اس میں focus کا method آجاتا ہے blur کا method آجاتا ہے click آجاتا ہے اور ان سے جو relevant events ہیں وہ on click on focus اور on blur ہیں ٹھیک ہے سو آپ methods بھی use کر سکتے ہیں اور events بھی trigger کر سکتے ہیں اب آجاتے ہیں کچھ examples کی طرف on blur on blur event کی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اگر user اپنا control away کرتا ہے یہ event اس time پہ trigger ہوتا ہے یہاں پر ہم نے input field کے اندر on blur کا event call کیا ہے اور اب my function ہم یہاں پہ function call کر رہے ہیں اب یہ my function کیا کر رہا ہے let's come into the script my function میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک element get کریں by id جس کا name جو ہے وہ f name ہے اور f name کس کا تھا input field کا تھا یہاں پہ جائیں اور x کی جو اس input field ہے اس کی value get کریں اور جو value ہے اس کو convert کیا کریں uppercase میں upto uppercase is a built-in function جو کہ use کیا جاتا ہے کسی بھی text کو uppercase میں convert کرنے کے لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں جو x کے پاس value ہے اس value کو get کر کے آپ پر case میں convert کریں اور x کو assign کر دیں تو یہ ہوگا جیسے ہی آپ کا on blur ہوگا یعنی user نے text enter کر دیا ہے اس کے بعد وہ control کہ ہی on move کرے گا اس text input field میں لکھا ہوا ہے وہ آپ پر case میں convert ہو جائے گا automatically ٹھیک ہے آپ پاسفرڈ کی strength فائنڈ کر سکتے ہیں یہ code available ہے جس میں simple قسم کا code ہے جس کے اندر ہم نے ایک form کے اندر input field بنا دیا پاسفرڈ کا اور ہم نے کہا ہے کہ جیسے user پاسفرڈ 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 کسی اور جگہ کنٹرول کیا ہے ایک validate کا فنکشن ہے وہ والیڈیٹ کا فنکشن کیا کر رہا ہے وہ والیڈیٹ کر رہا ہے اس نے ایک ویڈیبی لیا ہے میسج کا اور اس نے کہا کہ اگر length جو ہے وہ greater than 5 ہے کس چیز کی ڈاکومنٹ میں جائیں فارم میں جائیں یوزر پاسفرڈ میں جائیں یوزر پاسفرڈ کیا ہے ہمارے پاس وہ ایک آپ کے پاس id ہے یا name ہے آپ کو یہاں پہ جا آپ نے اس input field کو password field کو assign کیا تھا اس کا name اس کی value get کریں اور value کی length get کریں اگر اس کا جو answer آ رہا ہے وہ 5 سے greater ہے تو this means your password is ok تو آپ good کا message print کروا دیں like good کا word print کروا دیں else آپ یہ print کر دیں کہ it is poor اور اس کو اس پورے کے پورے message کو یہ جو variable ہے اس کو آپ specific location پہ جا کے inner text پہ جا کے آپ اس چیز کو print کروا دیں اس طرح سے آپ comment box بھی show کر سکتے ہیں یہ آپ کی self study یعنی آپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو خاص element یا خاص part of the code generate کر سکتے ہیں by using java script یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہم نے ایک form بنایا ہے اس میں ایک button لگا دیا ہے جس کے value comment ہے اور user اگر اس پہ click کریں ہم نے کہا کہ on click میں ایک function call کریں show comment form کا so اب یہاں پہ show comment form کا function آ گیا اس کے definition آپ انظر آ رہی ہے یہاں پر اور یہاں پر ہم نے ایک variable data کا بنایا اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے value assign نہیں کی ہے ہم نے HTML code لگ دیا ہے یہ جو red میں آپ انظر آ رہا ہے یہ سارا HTML code ہے یہ code کیا کر رہا ہے ہم نے اس میں comment area یا text area define کرنا ہے جس میں comments user کے لے سکیں so ہم نے input type define کر دیا name کی اور comment جو ہے اس کا ہم نے یہاں پہ label لگا دیا اس کے بعد ہم نے text area define کیا اس نے rows and columns define کر دیا by default text area tag close کر دیا اور ایک button جو ہے وہ submit کا add کر دیا ٹھیک ہے so یہ تین چیزیں آپ کو جو نظر آ رہی ہیں ہم نے یہ کام کہا ہے کہ user جیسے ہی click کریں ایک button کے اوپر تو یہ تین چیزیں create ہو جائیں اس طرح سے آپ کچھ اور چیزیں بھی create کر سکتے ہیں کہ user کسی button پر click کر رہا ہے تو وہ کچھ اور content create کریں it can also create a form as well ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں code demonstration کی طرف ہم کچھ examples دیکھ لیتے ہیں نہیں amo so on blur سے start کرتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ on blur کا event جو ہے وہ کروتا ہے جب ہم اپنا control جو ہے وہ away move کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے ایک جو ہے وہ content لکھا ہے enter your name اور ایک input field لگایا ہے اور اس میں ہم نے جو event use کیا ہے وہ on blur اس پہ ہم نے my function call کیا ہے ایک function اب my function جو ہے وہ کہاں پہ define ہے وہ یہاں پہ define ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ get element by idf اس کی value get کر ہے جو ہم نے input field ہے اس کو لیا ہے اور اس value کو x variable میں store کر دیں تو اس variable اور then go into this value اس value کو convert کریں into uppercase do uppercase کا function جو ہے وہ built-in function ہے i repeat یہ convert کرے گا اپر given text into uppercase so ہم نے x کہا x کی جو value تھی اس کو convert کر دیں اپر case میں اور as a x کی value اس کو assign کر دیں اور وہ ہی چیز کیونکہ ہم اس کو کسی اور جگہ پر نہیں کروانا چاہ رہے تو وہ value جا ہے وہ variable آپ کا update ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر ہم اس code کو run کرتے ہیں اب یہ آپ کو نظر آرہ ہے text field یہاں پہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ enter your name so let me just enter my name it is in all small caps so جیسے ہی ہم اس کا control کسی اور جگہ موف کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ click کیا out of the box اس نے اس کو to uppercase convert کر دیا یہ کام ہو رہا ہے اگر ہم کوئی بھی name یہاں پہ کوئی بھی text کچھ بھی لکھتے ہیں اور جیسے ہم control یہاں پہ موف کریں گے تو وہ جو content ہے وہ uppercase میں convert ہو جائے گا then ایک اور example کی طرف موف کرتے ہیں یہ جو ہم نے show comment box کی example ابھی دیکھی تھی اس کی implementation دیکھتے ہیں so ہم نے کہا تا ایک form بنائے form میں ایک button لگا دیں اس کے value کیا ہوگی comment اور اس کے اوپر جب click کیا جائے یعنی on click ہمیں ایک function call کریں جس نے کچھ کام perform کرنا ہے وہ کام کیا perform کرنا ہے اس function میں اس نے کہنا ہے کہ ایک variable نہیں جس کے اندر آپ نے html لکھ دی ہے double quotes میں یہ note کریں یہاں پہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے so یہ html میں آپ نے کہا کہ ایک input field بنا دیں اس سے پہلے name کا label لگا ہوگا input field ہوگا اس کے بعد comment کا label ہوگا then اگر آپ اس طرف code میں آ جائیں آپ کا ایک text area آپ نے define کیا جس کے 5 rows ہوں گی اور 50 columns ہوں گے اس کے بعد آپ نے ایک input button لگا دیا ہے جس کے اوپر comment کے words لکھے نظر آئیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو یہ آپ نے double quotes میں اس سارے کا سارا html code لگ دیا اور اس کو ایک variable کو assign کر دیا java script کے اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس سے specific location پر جائیں اپنے page کی اور یہ جو data کا variable اس کے پاس جو بھی information ہو اس کو print کر دیں یعنی آپ اسے خاص لگا پر یہ سارے کا سارا code جو ہے اس کے output execute کرنا چاہتے ہیں so let us just run this code let me reshare the screen اب یہ آپ کو بالکل کونے میں چھوٹا سا button نظر آ رہا ہے اس پہ comment لکھا ہوئے اگر ہم اس پہ click کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس ایک label آیا اس کے بعد input field آ گیا then ایک comment کا label آیا اور text area آ گیا جس کے اندر 5 rows اور 50 columns ہیں ٹھیک ہے اور نیچے ایک button بھی ہے comment کا so ہم نے ایک جو تھا button اس کے اوپر on click کا event لگایا اور ہم نے کہا on click پہ آپ کچھ code جو ہے وہ execute کر دیں جو یہاں پہ ابھی کام ہو رہا ہے ہمارے پاس so یہ بھی possibility ہے آپ کچھ اور examples بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ let's say آپ کو button جو ہے اس کو disable بھی کر سکتے ہیں let's say ہم یہاں پر ایک function use کر رہے ہیں جو آپ کو یہ code نظر آ رہا ہے ہم نے کہا ہے کہ ایک button attach کر دیں جس کے value ok ہو inform کے اندر اور ایک button ہم نے ڈال دیا ہے ڈال دیا ہے disable element اس کے on click پہ ایک function call ہو رہا ہے so جو function اس میں کیا رکھا ہے ہم نے کہا کہ get element by id بٹن بٹن بنایا ہے اس کو آپ کیا کر دیں dot disabled ابھی disabled کی property ہم نے use کرتے ہیں اس کو کہا ہے disabled should be true یعنی disable element یا button اس کو disable ہو جانا چاہیے so اگر ہم اس code execute کرتے ہیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پہ ok کا button ہے جو آپ کو نظر آرہا ہے اب ہم جب disable پہ click کریں گے تو یہ جو مہارا اوپر والا button ہے یہ disable ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے now it is disabled it cannot no longer be used so آپ نے کسی button کے اوپر click کر کے آپ اس کی property disabled کو true بھی کر سکتے ہیں اس کی ویلیمنٹ جو وہ disable ہو جگا جس طرح سے ہم اکثر condition لگا رہے ہوتے ہے فارم کے اندر کہ جب تک سارا فارم complete نہ ہو آپ کا جو submit کا button ہے وہ enable نہ ہو وہ disabled جو وہ false رہے ٹھیک ہے sorry disabled true رہے اور جیسے ہی فارم complete ہو جائے disabled false ہو جائے ٹھیک ہے so code demonstration کے بعد اب آجاتے ہیں ہمارے پاس last part ہے if there are some questions any questions all right ہم پھر یہی کہ stop کرتے